آپ کا پہلا جو سوال ہے یہ آپ کو اس نے رکھا تو اس نے آپ کو دیریکشن بھی دی اگر یہ نورت نہیں لکھا ہوتا تو یہ سوال تھا یہ آپ کا سوال غلط تھا آپ اس کو سال نہیں کر سکتے تھے دیس قویشن سوال کبھی نہیں آئے گا اگر وہ ویکٹر کا ہوگا وہ کہہ رہے ہیں اب یہ جو سٹل وارٹر ہے یہ بہت کروشل یہ آپ کے لیے بڑا کیمتی ہے کیونکہ آگے اس میں اس کا بڑا امپورٹنٹ کام ہے آپ کے پاس آپ کو یہ پتہ ہے سکیلر کونٹیٹی سکیلر کونٹیٹی جو ویکٹر کونٹیٹی ہے تو ویکٹر کونٹیٹی کا اور پلس یہ کہ ہلکا سا یہ اٹالک ہے اٹالک کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں پر آپ کو اپنی ڈیپنیشن مینشن کرنی ہے تو اگر تو یہ ایک نمبر کا ہے موسٹ پوو بلی ایک نمبر کی ہی آئے گی تو آپ کی ڈیپنیشن یہاں سے لے کے یہاں پر ختم کہ جی ریٹ آف چینج آف ڈسپلیسمنٹ اٹس اناف لیکن اگر کہیں غلطی سے اگزامنر نے دو نمبر کی آپ کے پاس دے دیا کہ جی دو نمبر کی ڈیپنیشن نہیں دیتا میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں ہمیشہ ایک نمبر کی ہی ڈیپنیشن آتی ہے لیکن اگر کہیں آ جائے سٹیٹ وٹس منٹ بائی ویلاؤسپی تو آپ یہ والی لائن آگے ایڈ کریں گے کہ بھائی وہ ویکٹر کوئنٹیٹی ہے اس کا یونٹ میٹر پر سیکنڈ ہے اگر ایک نمبر کی ڈیپنیشن آ جائے تو آپ نے ریٹ آف چینج آف ڈسپلیسمنٹ کے حساب سے آپ کی ڈیپنیشن کمپلیٹ ہے یاد رکھیے گا او لیولز اور انٹرمیڈیٹ کے درمیان پر کیا ہے انٹرمیڈیٹ اور میٹرک میں آپ انٹرمز آف لائنز لکھتے ہیں کتنی لائنز ہیں مارکس نہیں دیکھتے اور او لیولز اور اے لیولز میں آپ مارکس دیکھتے ہیں اگر ایک نمبر ہے تو اس کا مطلب ریٹ آف چینج آف ڈسپلیسمنٹ یا ریٹ آف چینج آف ڈسٹنس یہ سپیڈ یا ویلوسٹی کی کمپلیٹ ڈیپنیشن ہوگی اس سے آگے اس کو آپ سے کچھ ریکوائیڈ نہیں ہے اگر دو نمبر ہے تو وہ اس کی نیچر بھی مانگ رہا ہے کہ یہ بتائیں کہ وہ سکیلر ہے اور اس کا یونیٹ کیا ہے کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے پھر وہ کیا کہہ رہے کہ جب وہ سٹل وارٹر کے ایریے سے باہر آگئی جب وہ سٹل وارٹر کے ایریے سے باہر آگئی تو اب دیکھو سٹل وارٹر یعنی کہ سٹل وارٹر سے اب ایس ٹرابلنگ انٹو ایریا ویلوسٹی آف وارٹر اس ٹو میٹر سپر سیکنڈ ٹوارز نورت ایسٹ اب وہ کہہ رہا ہے کہ سٹل وارٹر سے اب یہاں سٹل وارٹر ختم اب وہ اس ایسی جگہ پہ انٹر ہو رہی ہے جہاں کی سپیڈ ہے ٹو میٹر سیکنڈ سٹل وارٹر کا مطلب پانی کی اپنی کوئی سپیڈ نہیں تھی جو بھی سپیڈ تھی آپ کی سپیڈ تھی تو اب وہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے کہ ایک آپ کے پاس میٹر سیکنڈ ایک آپ کے پاس ٹو میٹر پاس سیکنڈ ایٹ اینگل آف پورٹی فائی ڈگری اس اب وہ آپ کو ڈلوائے جائے گا کنڈیشن او ون کے ٹیچر نے آپ کو پڑھا یا ہو گا تو وہ کیا ہے اگر دونوں ویکٹرز انڈیپینڈنٹ ہیں دونوں ویکٹرز انڈیپینڈنٹ سے مراد کیا ہے کہ پہلا ویکٹر ختم ہو گیا اس کے بعد دوسرا ویکٹر شروع ہوا تو یہ ہیڈ ٹو ٹیل رول کی کہانی ہے دوبارہ سن لیجیے پہلا ویکٹر ختم ہو گیا یعنی وہ سٹیل وارٹر کے جو بھی ٹرائولنگ تھی جو بھی جرنی تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی سٹیل وارٹر کی جرنی کے بعد اب وہ نیکس ایریا میں انٹر ہو رہا ہے تو پہلا ویکٹر ختم ہو گیا اب وہ میٹر پر سیکنڈ میں آ رہا ہے تو یہ دونوں ایک اوبجیک پر نہیں ہیں یہ الگ الگ ویکٹر ہے تو اس میں کیا لکھا ہے دا بور ٹرائول فروم دا ایریا آف سٹیل وارٹر سٹیل وارٹر کے اندر دس میڈ وارس پور میٹر پر سیکنڈ انٹو ان ایریا ویلوسٹی آف وارٹر اس ٹو میٹر پر سیکنڈ پور ختم ہو گیا اب ٹو شروع ہوا ہے کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے دیکھو اگر آپ نے آدھا 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 آنسر دوگے تکہ لگ گیا تو لگ گیا ورنہ آنسر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے کہ کوشش کریے گا کہ فیزکس میں کیمسٹری میں بائیو میں کمپیوٹر میں کو ٹرانسلیٹ کر سکیں کوششن آپ سے پوچھ کیا رہا ہے تو وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ بھائی پہلے فور ہے پھر ٹو ہے اب اس کی میٹر پر سیکنڈ ختم ہو گیا تو ٹو میٹر پر سیکنڈ شروع ہوا اب یہ جاننا ہے کہ اس کا ایڈیشن کیا ہوگی تو سرف آدھ نے کہ ہیڈ ٹو ٹیل رول یوز کرو ہم وہ کرنے جا رہے لیکن گورا کیا ہے جاہل ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس کو ایمنا کا سکیل ڈیفرنٹ ہوگا ملیہ کا سکیل ڈیفرنٹ ہوگا سینسیبل ہونا چاہیے سینسیبل سے مراد کیا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا 1 سینٹیمیٹر is equal to 0.01 میٹر پر سیکنڈ یہ سینسیبل نہیں ہے کیونکہ پھر میری جو لائن ہوگی وہ اتنی بڑی بن جائے گی کہ وہ میرے ایریے سے بہار جا رہی ہے تو یا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 1 سینٹیمیٹر is equal to 2 میٹر پر سیکنڈ تو وہ بہت ہی چھوٹی ہوگئی دو سینٹیمیٹر کی اور ایک سینٹیمیٹر کی لائن تو بہت چھوٹی ہوگی تو نہ آپ نے کوئی میں لکھا ہوا ہوتا ہے سکیل کیا ہوا وہ سینٹیمیٹر ہوتی یہ بات میں نے جی 1 میٹر پر سیکنڈ لے لیا تاک میری تائیگرام تھوڑی بڑی دیکھے اور مجھے ذرا ورکنگ کرنے میں آسان ہی پھر آپ کے پاس آپ نے ڈائریکشن بنانی ہے نورت ساؤت اور یہ ویسٹ اب یہ آپ کیسے یاد رکھتے ہو یہ آپ کے اوپر ہے بٹ یہ مجھے اس کا کوئی شارٹ کٹ یاد نہیں ہے کہ نورت ساؤت ویسٹ آپ کیسے یاد کر ہو پھر آپ نے کیا کر آگ آپ سب سے پہلا ویکٹر بنائیں گے 4 میٹر پر سیکنڈ کی لائن کا یعنی 4 سینٹی میٹر جب آپ نے یہ بنا لیا تو آپ کے پاس اگلا کام کیا ہے کہ آپ یہاں پر چھوٹا سا نورمل بنائیں کیوں بنائیں گے جی نورمل کیونکہ اس نے آپ کو 45 ڈگری دیا آو ہے یہ دیکھو یہ انگل مینشن ہے نا 45 اب 45 ڈگری پر آپ مارک کرنا ہے 45 ڈگری کہا ہے اور وہاں 2 سینٹی میٹر کی لائن بنان میں کس طریقے سے یاد رکھئے گا کہ یہ ویکٹر کی تیل ہوتی ہے دوسرے ویکٹر کی تیل پہلے ویکٹر کے ہیڈ پہ رکھ دیکھو دوسرے ویکٹر کی تیل پہلے ویکٹر کے ہیڈ پہ رکھی ہوئی ہے اور یہ انگل کتنا ہے 45 ڈگری اور یہ لیند کتنی ہے 2 سینٹی میٹر کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کسی کو اگر نہیں سمجھ رہا پلیز ریز یور ہنڈ میں دوبارہ سمجھا دوں گے دیکھیں 4 میٹر پر سیکنڈ یعنی 4 سینٹی میٹر پہلا لیکٹر بن گیا جس دائریکشن میں گیون تھا نورت نے بنا دیا اپنے سیدھی لائن پھر آپ چھوٹا سا نورمل بنانا ہے نورمل کہا بنے گا علی اکیل کے ذہن میں سوال آتا ہے تو بھائی نورمل وہاں بنے گا جہاں آپ کے سوال میں انگل مینشن ہو وقت نورمل بنانا ہے جب آپ کو انگل انوال ہو یعنی کوئی 30 ڈگری 25 ڈگری 45 ڈگری اس طرح کا کوئی نگل آگر نہیں ہے تو آپ نہ مط بنائیں سیدھا سیدھا ہیڈ ڈو ٹیل رول بناتے چلے جائیں پھر آپ نے 45 ڈگری پر بنانے کے بعد آپ نے کہا یہ میرا سیکنڈ ویکٹر ہے یہ اس کی ٹیل پہلے کے ہیڈ پر رکھ ہے اب آپ نے جب یہ کرا تو اب آپ کے پاس یہ ڈائیگرام بنی اب جب آپ نے یہ بنا لیا تو آپ کو پارا چلا کی یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ یہ فری ہیں یہ ایسے بنے گا نا یہ ایسے بنا تو یہ والا پوائنٹ اور یہ والا پوائنٹ پری ہوا آپ نے یہ والی لائن بنا دی جب آپ یہ لائن بنائیں گے تو یہ لائن ہے آپ کی ریزلٹنٹ اب یاد رکھئے گا جب دو ویکٹرز ایڈ کرو گے تو آنسر ایک ویکٹر کونٹی ہی آئے گے نا تو آپ کے پاس ایرو کدھر ہوگا ہمیشہ آخری ویکٹر کی طرف اس کا کیا مطلب ہوا آخری ویکٹر دیکھو سب سے پہلا ویکٹر یہ تھا اگری کرتے سارے دوسرا ویکٹر یہ تھا تو جو آخر میں بنایا ہے ایرو اس کی طرف ہوگا کس کا ریزلٹنٹ کا ریزلٹنٹ کا ایرو کبھی بھی 4 کی طرف نہیں ہو سکتا دوبارہ سن لیجئے آپ نے پہلا ویکٹر 4 بنایا ہے یہ پہلا ہے پھر دوسرا ویکٹر 2 بنایا ہے یہ آخری ویکٹر ہے نا دو ویکٹرز بنانے دو میں یہ آخری ہوا تو جو ریزلٹنٹ کا ایرو ہوگا وہ ہمیشہ آخری ویکٹر کی طرف ہوتا ہے کبھی بھی پہلے کی طرف نہیں ہو سکتا کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے آگے بڑھیں احمد پیچھے ہیرو سر ٹھیک ہے جی اب وہ آپ سے دو سوال کرتا ہے جب یہ سب کام ہو گیا آپ نے کیا کر آپ نے سکیل سے آپ نے جو بھی آپ کے پار لینٹ آ رہی ہے وہ آپ نے میجر کر لی ٹھیک ہے جی آپ آپ نے کیا کرا وہ آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ جی ریزلٹنٹ بتاؤ اب یہ مجھ سے بہتر آپ کام کر سکتے ہیں کہ بھئی اگر ایک سنٹی میٹر ایک میٹر پر سیکنڈ ہے تو کتنے جو بھی آپ کا ریزلٹنٹ آ رہا ہے وہ کتنے میٹر پر سیکنڈ ہوگا یہ میرا نہیں خیال اتنا مشکل ہوگا آپ کے لیے کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے یہ آپ کے بار ریزلٹنٹ آ گیا پھر آتا ہے جی داریکشن اچھا اب اگر آپ ایسے پیسٹن سکی مارکنگ سکیم پڑھیں گے نا تو وہاں نورت ایسٹ بھی لکھا ہے اور وہاں ایک اینگل کی ویلیو بھی گیون ہے اب وہ اینگل کی ویلیو تو آپ پروٹیکٹر سے میجر کر سکتے ہیں اتنا کوئی تو آپ کا ریزلٹن کس داریکشن میں جا رہے نورت ایسٹ میں جا رہے کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے مصطفی کلیر ہے اب آتے ہیں جی اگلے سوال پہ اگلے سوال آپ سے کیا کہہ رہا ہے کہ لیٹ ہیٹ اف الیمینیم نکال 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 یاد رکھی گا لیٹن ہیٹ آف فیوزن لیٹن ہیٹ آف ویپر آزیشن سپیسیفک لیٹن ہیٹ آف فیوزن سپیسیفک لیٹن ہیٹ آف ویپر آزیشن آپ کے سیلیبس سے صرف فارمولا کی حد تک گیا ہے دیفنیشن اپنی جگہ موجود ہے وہ آئے گی آ سکتی ہے اور سپیسیفک ہیٹ کپیسیٹ پوری ساری کیلکولیشن سارے فارمولا ساری ورکن کے ساتھ آپ کے سیلیبس کا پارٹ ہے اس کو کچھ نہیں ہوا ہے یہ یاد رکھئے گا کبھی آپ کہیں کہ سپیسیفک ہیٹ کپیسیٹ بھی سیلیبس میں نہیں ہے ایسا نہیں ہے وہ موجود ہے سپیسیفک یہ دو چیزوں کے فارمولا آپ کے سیلیبس سے ہٹے ہیں اپنے پوری اس کے ساتھ آپ کے سیلیبس میں موجود ہے اب وہ کہہ رہا ہے آپ سے کہ اس نے دو میٹر لگائے آپ کے پاس آپ کو یہ پتا ہے کہ سیریز میں ہمیشہ ایم میٹر لگتا ہے اور ایم میں کیا میجر کیا میجر کرتا ہے کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے آپ سب کو ہمیشہ اب یہ پہچان کیسے ہوگی کہ سر یہ سیریز میں دیکھو اگر کنیکٹیوٹی آ رہی ہے نا کنٹینیویشن آ رہی ہے تو وہ سیریز ہے اور اگر اس طرح کی نوڈ بنی بھی ہے نا تو یہ پیرلل ہے پھر دوبارہ سننے اگر کنیکٹیوٹی ہے نا یہ کنٹینیویشن ہے تو یہ ایمیٹر یعنی کے سیریز ہے اور آپ کے پاس اگر اس طرح کی نوڈ بن رہی ہیں تو یہ پیرلل کہلاتا ہے کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے اچھ دی اب وہ کیا کہہ رہے مانگ رہا کیلکولیٹر نکال لیں آپ سب کینٹلی پتہ نہیں ایک تو بغیر کیسے بیٹھ جاتے ہو تم لوگ کیا ہوا وہ اس سے ریکارڈ ہو رہی ہے آئی پیٹ سے اس کو کھول لوں گا نا تو اس سے بھی آواز آنا شروع ہو جائے گی پھر وہ تم لوں کو بھی سمجھ بھی نہیں آیا گا کیا ہوا ہر وقت مسکران اچھی بات نہیں ہوتی ہے لوگ سمجھتے ہیں بس آپ ہیں بری بات ہے عزت ختم ہو جاتی ہے ایلے رکھیں آپ کے بعد فارم لہ کیا ہے کی ایم سی ڈیلٹا ٹی اب اس کو پہلے پہچانو کون سی چیز کیا ہے آپ کے بعد یہ ترمل انرجی ہے یہ ماس ہے اس کا ایک اور ویریانٹ ہے وہ ویریانٹ کس طرح دے سکتا تھا وہ آپ کو کرنٹ دے دیتا وہ آپ کو ولٹیج دے دیتا وہ آپ کو ٹائم دے دیتا تو انرجی کا ایک فارمولا کارنٹ انٹو ولٹیج انٹو ٹائم بھی ہے یہ یاد رکھئے گا کنپیوز کرنے کے لیے وہ جب الیکٹریسٹی اور تھرمل فزکس انوالف کرے گا نا تو وہ آئی وی ٹی بھی دے سکتا ہے اچھا ٹائم وہ جان بوچ کے آورز میں یا منٹس میں دے گا تو آپ نے ہمیشہ سیکنڈ میں لینا ہے کیونکہ ٹائم کا جو یونٹ ہے وہ سیکنڈ ہے وہ آورز یا منٹس نہیں ہے یہاں تو خیر اس نے آسانی کر دی یہاں تو سیدھا سیدھا آپ کو ترمل انرجی دی سترہ ہزار اس ایکوز تو پوائنٹ ایٹ فائیو انٹو سی انٹو اچھا آپ ٹیمپریچر کیسے مائنس ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھئے گا بڑے ٹیمپریچر میں سے چھوٹی ویلیو مائنس ہوتی ہے فائنل مائنس انیشل آپ نے آج تک جگہ پڑا ہے گوٹ صحیح ہے کوئی غلطی نہیں لیکن ٹیمپریچر کے اندر یاد رکھئے گا کیونکہ کچھ سوالات ایسے آئیں گے جس میں دونوں ٹیمپریچر مائنس میں ہوں گے آ سکتے ہیں پیپر ون میں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بڑی ویلیو کون سی ہے اور چھوٹی ویلیو کون سی ہے تو ٹیمپریچر ہمیشہ بڑی ویلیو میں سے چھوٹی ویلیو مائنس ہوتا ہے کبھی بھی فائنل مائنس انیشل یا ٹو میں سے ون مائنس نہیں ہوتا تیمپریچر کی جب بھی سبٹریکشن ڈیفرنس کی بات کروگے میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں تو آپ کیا کروگے بڑی ویلیو کوئی سی بھی ہو دونوں ٹیمپریچر مائنس میں آگے سے دیکھتے یہ اشل کو سکھا جاتا ہے نمبر لائن کر کے کچھ ہوتا ہے ٹوپک اس میں تو آپ نے کیا کر رہا فورٹی میں سے ایٹین مائنس کرا تو سی کو سبجیک بنائے تو سترہ ہزار ڈیوائی 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 پوائنٹ ایٹ پائی انٹو فورٹی مائنس ایٹین آنسر چیک کریں نائن ہنڈ آرہا یا نہیں آرہا اچھا جی اب وہ کہہ رہے دیکھیں میں اس وقت کیا کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں جو یہ سارا بیٹی ہیں یہاں سے لے کہ وہ میرا جو ہیرو بیٹا یوگنڈا کا آخری وہاں تک آپ سب کو یہ پیپر کا سکتا بیکاوز لاؤسز ہیں آپ نیند میں ہیں کسی نے ناشتہ نہیں کیا کوئی صبح کھیل رہا تھا میری وجہ سے واپس کلاس روم کے اندر آگیا یہ پریکٹیکل ریزن ہے نا اور ابھی آپ لوگوں پر ایک بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ آپ کو بولنے نہیں دیا جا رہا کنورٹ نہیں ہوئی کچھ انرجی لاؤس ہوئی اب جو لاؤس ہوئی وہ کس طرح لاؤس ہوئی ہوگی وہ ہوئی ہوگی جی کنویکشن سے اور کنڈکشن سے اور ریڈییشن سے تین طریقے تھے نا انرجی ٹرانس پر کے کنڈکشن کنویکشن ریڈییشن یاد کرو تینی طریقے اس انرجی باہر جا سکتی ہے اب اس نے آپ کو کوئیشن میں کیا کہا ہے کہ پریکٹیکل میں کچھ انرجی لاؤس ہوئی اور جو ائر اوپر تھی میری شکل نہیں دیکھو وہ جو ائر تھی اس بلوک کے اوپر گرم ہونا شروع ہوگئی آپ کو فورا یاد آگے کہ بھائی یہ تو کنویکشن ہے کنویکشن کے اندر جو اوبجیک کے اوپر کی ائر ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے وہ کس طرح گرم ہوتی ہے یہ بلوک ہے اور اس کے اوپر کی یہ مولیکیول ہیں جب اس کا ٹیمپریچر بڑھے گا تو یہ ٹیمپریچر کنویکشن کی وجہ سے ادھر آئے گا مولیکیول انرجی ابزورب کریں جب مولیکیول انرجی ابزورب کریں گے ان کا ٹیمپریچر بڑھے گا جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو آپ کا والیوم بڑھ جاتا ہے جب والیوم بڑھتا ہے اچھا اب ایک اور احمق خانہ سوچ والیوم کیا ہے والیوم ہوتی ہے جی سپیس یعنی کہ دو مولیکیول جب انرجی ابزورب کرتے ہیں تو ان کے درمیان کا بڑھ جاتا ہے ان کا اپنا سائز چینج نہیں ہوتا ہے یہ یاد رکھنا یہ پیپر ون میں سوال دیتا ہے کہ جی کنویکشن میں جب ٹیمپریچر بڑھاتے تو کیا چیز چینج ہوتی ہے سائز آف مولیکیول ہوتا ہے ہمارا بچہ سائز آف مولیکیول لکھ آ جائے گا مولیکیول پھولنا شروع نہیں ہو جاتا وہ سوج نہیں جاتا اس کا دیسٹنس بڑھتا ہے ٹھیک تو یہی وجہ ہے آپ کو کیمسٹری میں بھی یہی پڑھاتے نا لکویڈ ٹو گیس یا سالیڈ ٹو لکویڈ جو سٹیٹ چینج ہے وہ کس وجہ سے یا تو مولیکیول قریب آ جاتے تو وہ سالیڈ بن جاتا ہے یا مولیکیول دور چلے جاتے تو پہلے وہ لکویڈ بن جاتا ہے تو آپ کے پاس وولیوم بڑھے گا او ون میں آپ کو ایک فارمولا پڑھا گیا تھا کہ اگر آپ کا وولیوم بڑھ ہے تو آپ کی دینسٹی کام ہو رہی ہے تو دینسٹی اگر کام ہوگی تو مولیکیول اوپر کی طرف اٹھ جائیں گے یعنی ہلکی چیز ہمیشہ رائز ہوتی ہے اور بھاری چیز ہمیشہ سنک کرتا ہے تو یہ انگلیش میں لکھا ہو ہے اس کو پڑھیں کلیر بری حمزہ دونوں حمزہ کلیر انایا یمنا اوکے اب وہ کیا کہہ رہے یہ جی یہ جو انرجی لاؤس ہے اس کو کیسے روک ہے آپ میں سے جو لوگ ہڈی پہنے ہو ہیں کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ باہر کا جو ٹیمپریچر ہے وہ آپ کی باڈی ٹیمپریچر کو چینج نہ کرے ایسے ہی ہے نا تو آپ جیسے آپ نے کبھی کھانا آرڈر کیا ہو یہ تککہ شکہ کبھی آرڈر کیا ہو تو وہ ہمیشہ فائل کے اندر آتا ہے فائل کے اندر کیوں آتا ہے بھائی فائل کے اندر اس لیے آتا ہے کہ وہ جو آپ کے باہر کا ٹیمپریچر ہے وہ اس کے اندر کے ٹیمپریچر کو ویری نہ کرے یعنی وہ جو کھانا ہے وہ گرم رہے یا اگر آپ نے پوٹ پانڈا مختلف ریسٹورانٹ کے جو رائیڈرز ہوتے ہیں ان کے پیچھے خاص بیگ ہوتا ہے کبھی اس بیگ کے اندر دیکھنا وہ اندر سے سلور رنگ کا ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے کہ وہ ریڈییشن کو روک سکے وہ کنڈکشن کو روک سکے وہ کنڈکشن کو روک نہ چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ اس کو انسولیٹ کر دیتے ہیں یعنی اس کو کور کر دیتے تو آپ نے کیا کرا اس پورے ہیڈ بلوک کو آپ نے چاروں طرف سے کور کر گیا تو نہ کوئی انرجی باہر سے اندر آئے گی نہ اندر سے باہر جائے گی اگر وہ اس کے اگلے پارٹ میں پوچھ لی تا کہ کون سے مٹیریل سے کروں تو آپ سلور اور شائنی سے کرتے تاکہ آپ کے پاس اندر کی انرجی اندر ریفلیک بیک ہوتی باہر کی انرجی باہر جاتی آپ کا جو بلوک تھا وہ اپنے ٹیمپریچر کو مینٹین رکھ آ دیتے پہلے اب آپ کے پاس دو لائٹ ریز ہیں ٹھیک ہے لائٹ ریز میں کیا ہے سب سے پہلا کام کہ آپ کو یہ بتایا گیا کہ یہ جی سٹیمپ ہے اور یہ اس کی امیج ہے اب پورے کنوکشن کنورجنگ لینس میں آپ نے صرف ایک کیس پڑھا تھا جس کے اندر اوبجیک اور امیج ساتھ ساتھ آ جائیں انڈ ایٹ وز مینگنیفائنگ گلاس صرف اور صرف مینگنیفائنگ گلاس ایک کیس پڑھا تھا جس میں جہاں اوبجیک ہوگا وہیں اس کا امیج بن رہا ہوگا تو اب آپ کو یہ بتایا گیا کہ دو ریز ہیں دو لوز ہیں پہلا رو کیا ہے کہ جو اوبجیک کے ایج سے لائٹ رہ جائے گی وہ بلکل سیدھی جائے گی اس میں کسی قسم کی کوئی ڈیوییشن نہیں آئی گی آپ کے بعد جو لائٹ ری لینز کے سینٹر سے جائے گی اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا یہ رول ڈو کیا تھا کہ جو لائٹ ری پیرلل جا رہی ہے وہ بینڈ کرے گی اور ہر حال میں پرنسپل پوکس کو کٹ کرتی ہوئی جائے گی میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں رول ون کیا تھا بری رہ سیدھی بیٹیں آپ کے پاس آبجیک سے جو لائٹ ری نکلی وہ بلکل سیدھی جائے گی اس میں کسی قسم کا کوئی چینج کوئی ڈیویییشن آبزرگ نہیں ہوگی رول نمبر ون رول نمبر ٹو جو پیرلل لائٹ رہ ہے وہ بینڈ کرے گی اور ہر حال میں پرنسپل پوکس کو کٹ کرتی ہوئی جائے گی یہ دو لاز تھے آپ کے امیج فارمیشن کے اب کیونکہ یہ میکنفائن گلاس ہے کیونکہ یہ ایک سپیشل کیس ہے تو آپ ان کو بیک ورڈ ایکسٹینڈ کریں گے اور جس جگہ یہ انٹرسیکٹ ہوں گے وہاں امیج بنے گا کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے انڈیویشن مو کھول کے بتائیں اگر نہیں سمجھ آیا تو میں دوبارہ سمجھ دوں شایان کو نہ سمجھ میں نہیں آیا اور کون ہے باکر کو سمجھ میں نہیں آیا دوبارہ سن لیں دیکھیں یہ object ہے ساری لائٹ رہی یہاں سے نکل لیں آپ کے پاس جو لائٹ رے لینس کے سینٹر سے جائے گی وہ بلکہ سیدھی چلی جائے گی اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا دوسری لائٹ رے جو لینس سے پارلل ہوگی وہ لینس تک آئے گی یہ لینس ہے اور آپ کے پاس بینڈ کر کے پرنسپل فوکس کو کٹ کرتی ہوئی گزر جائے گی کوئی مسئلہ اب کیوں کہ ایک سپیشل کیس ہے تو آپ ایمیج بنے گا کیا آپ کلیر ہے سبر آپ یہاں سے لائٹ رے جب آپ لے کے کہتے ہیں نا تو جو سیدھے یہ والا پوائنٹ ہے جہاں سے لائٹ رے انٹرسک کرے گی اس کو کہتے ہے پرنسپل فوکس اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو اٹالک ہے اٹالک کا مطلب کیا ہوتا ہے دیفنیشن تو دیفنیشن کیا ہے ریشیو آف ہائٹ آف ایمیج آف آب آپ کیمرہ یوز کرتے ہو کیمرے میں جو مینگ فکیشن ہے وہ اس طرح لکھی آتی ہے ون ٹائم ٹائم ٹری ٹائم یعنی ایمیج جو ہے وہ اتنے ٹائم بڑھا دیا گیا لارچ کر دیا گیا تو ریشیو آف ہائٹ آف ایمیج آور ہائٹ آف آب جیک یہ پرٹکولر فارمولا ہے آپ کو سر یہ چینج کر دوں میں نہیں چینج کر سکتے آپ یعنی آئی آپ ہائٹ آف ایمیج آف ایمیج نہیں کر سکتے ہائٹ آف ایمیج آف آب جی ہی رہے گا آب کیا کہ رہے یوز یور ڈرائن ٹو ڈیٹرمائن 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 کو اس لیے کیا کہا کہ پانچ باکس میرے ایک سنٹیمیٹر پر ہیں یہ ہے آپ کا آپ ٹکل سنٹیمیٹر یہ ٹو پوائنٹ ون یہ ٹو پوائنٹ ٹو یہ جو بھی آپ کے پا ویلیو آر یہ وہ ہوگا پھر ریپیٹ کرتا ہوں دیکھو تم لوگ کہتے دیں سر ہم آن لائن پاس سوپر کر لیتے ہیں ہمارا آسانی ہو جائے گی تو یہاں فیل ہوگی اس طرح کے سوالات میں اب یہ باکس کاؤنٹ کرنا سکیل سے میجر نہیں کرنا اگر سکیل سے میجر کرنا ہوتا تو بڑے آسانی سے بھی کر سکتے تھے آپ تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ باقاعدہ پاس سپرس پہ یہ کریں گے تو یہ آپ کا پرنسپل فوکس یہ لینٹ آپ کی فوکل پھر ریپیٹ کر رہا ہوں بہت دھیان سے دماغ لگا کے آرام آرام سے کر اس میں کیونکہ ایک ہی ویلیو ہوتی ہے تو اس کے آگے لکھ کے دیتا سی اے او سی اے او کا مطلب کیا ہوتا ہے کوئی رینج نہیں ہوتی یہاں پہ جب آپ کو دے رہا ہے جب آپ کو پھل سکیل ڈائیگرام دے رہا ہے آپ کو سکیل میجر کرنے کو دے رہا ہے تب وہ کوئی رینج نہیں دیتا بابو وہ کہتا ہے مجھے ورڈ ٹو ورڈ آنسر چاہیے اور وہ اگر آپ نہیں دیتے ہو تو غلط کیلکولیشن ہوتی ہیں اس میں رینج دے دیتا ہے نومیریکلز ہوتے ہیں رینج دے دیتا ہے پھل سکیل ڈائیگرام نہیں ہوتی رینج دے دیتا ہے یہاں اس نے آپ کو کہے کہ اپنے رولر سے میجر کر کے دے دو اپنی ریڈنگز دے دو یہاں کوئی رینج نہیں ہوگی یہاں ایک ہی آنسر ہوگا اور وہ باکس پیپر کلپ سائی بھائی مگنیٹ رکھ ساری پیپر کلپ اٹریکٹ ہو گئی کیوں اٹریکٹ ہو گئی مگنیٹک مٹیریل ہے مگنیٹک مٹیریل تو اٹریکٹ ہو گا جیسی آپ نے ایک آئیرن باکس رکھا اب اس آئیرن باکس نے کیا کرا ساری مگنیٹک پیلڈ اپنے اندر رکھ لی باہر جانے نہیں دی کیوں کیونکہ آئیرن بیسٹ مگنیٹک مٹیریل ہے جب آئیرن اور یہ میں نے ورڈ لکھوایا تھا آپ سب کی کوپیوں میں موجود ہے بیسٹ مگنیٹک مٹیریل جب یہ بیسٹ مگنیٹک مٹیریل ہے تو اس نے ساری مگنیٹک پیلڈ اپنے اندر رکھ لی تو جو جو پیپر کلپ ستھی وہ ساری کی ساری گئی پال کر گئی کیوں کیونکہ اب ان پر کوئی اٹرکشن نہیں ہے تو یہ آپ کے پاس سٹیٹمنٹ پڑھیں آگے بنے جی سمجھ آتا ہے انسر یہ والا اب نہیں ہے آپ کے پاس نہیں آئرن مگنیٹک ہے مگنیٹ آئیس آلریڈی مگنیٹ وہ صرف ہماری زمین ہے مگنیٹک جو مگنیٹ بن سکے نون مگنیٹک جو کچھ بھی کر لو مگنیٹ نہیں ہوگا جیسے وڈ پلاسٹک گلاس اور کپر اور مگنیٹ آئیز جو مگنیٹ ہے یعنی اس کو پروپرٹی کی ضرورت نہیں کچھ میں نے آپ کو چارجنگ کے دو میتھرڈ کرائے تھے ایک انڈکشن تھا ایک پرکشن تھا انڈکشن اور پرکشن کراتے وقت یہ میری پہلی کلاس تھی جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا سفر گریڈ ایلیون کا تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہیں پہ بھی انڈکشن کا ورڈ نہیں لکھا ہوگا کیا ورڈ لکھا ہوگا اس کا مطلب انڈکشن ہے اب انڈکشن کیا ہوتی ہے آپ کے پار یہ پوزیٹیو چارج ہے کیسے پوزیٹیو چارج ہوا یہ آپ کا پروبلم نہیں ہے بس سرفات نے کہہ دیا تو پوزیٹیو ہے کانی ختم آپ کا کام آگے کا ہے آگے والی چیز کو دیکھ رہا اب آپ کو پتہ ہے ایک چارج بھی رکھا ہو گی جس کو ہم الیکٹرک فیلڈ کہتے ہیں اب اگر یہاں پانچ ہے ایک زیادہ ریجن ہوگا ایسے یہ نا اگر ایک چارج کا ریجن اتنا سا ہے تو پانچ کا زیادہ ہوگا نا اگر ایک سارا آواز نکالے تو تھوڑی سی آواز ہوگی اگر سارا سے لے کے وہ میرا بھائی پیچھے تک آواز جائے گی ایسے یہ نا کیونکہ آپ کی پاور زیادہ ہوگی کلیکٹیو پاور زیادہ ہوگی کلیکٹیو پاور ٹھیک ہے تو اب پانچ کی جو زیادہ ہوگی جب زیادہ ہوگی تو اب یہ جو ان چارج تھا اس پہ کیا ہوا کہ اچھا ان چارج ہے اور نیوٹرل ہے نیوٹرل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس میں جتنے آپ کے پاس پروٹون ہیں یعنی پوزیٹیو ہیں اتنے ہی آپ کے پاس الیکٹرون یعنی نیگٹیو چارج ابھی کوئی وہ نہیں ہے فلٹریشن نہیں ہے جیسے آپ الیکٹرک پیلڈ کو لے کے آئے آپ کے پاس کیا ہوا اس کے نیگٹیو سامنے آگئے پوزیٹیو پیچھے چلے گئے یہ دسٹریبیوشن بنانی تھی میں اس کو صاف کر کے اگر بنا تو آپ کے پاس یہ دیکھ لیجئے کس طریقے سے بنا نیگٹیو آگے آگئے پوزیٹیو ریپلڈ کی وجہ سے پیچھے ہو گئے کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے اب وہ کیا کہہ رہے آپ سے جب وہ آج اب اپوزیٹ چارجز ہیں تو یہ اٹریکٹ ہوگا یہ پوزیٹیو ہے یہ نیگٹیو ہے تو یہ اٹریکشن ہوگی آپ پاس اٹریکشن کی وجہ سے یہ تچ کر گئے اب تچ کرنے کا مطلب کیا ہوا بھائی فریکشن فریکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جی آپ کے پاس یہ پوزیٹیو ہے یہ نیگٹیو ہے تو اس کے پوزیٹیو اور اس کے نیگٹیو ایک دوسرے کو کینسل کر دیں گے تو یہاں کون سا چارج بچا پوزیٹیو یہاں کون سا چارج تھا پوزیٹیو تو اب کیا شروع ہو گئی ری پل جن ہاں یہ سوال ایکسپیکٹ کر رہا تھا دیکھیں آپ کو پتہ نہیں شاید کیمسٹری میں پڑھا جاتا یہ نمبر یا نہیں پڑھا جاتا ایک آٹے قیدانے میں بھی اتنے مولیکیو ہوتے تو اس میں صرف پانچ تھے لاتاد پوزیٹیو ہوں گے لاتاد نیگیٹیو ہوں گے تو آپ نے تو صرف تین پوزیٹیو اور تین نیگیٹیو کینسل گئے نا دو پوزیٹیو ادھر بچے اور دو پوزیٹیو ادھر بچے تو ریپلجن تو اب آتے ہیں جی یہاں پہ اس طرح کے سوالات آپ کو بہت تنگ کریں گے میں نے آپ کو اس کا ایک الگ سے پیپر بھی دیا تھا اور ہم نے یہ کرایا تھا آپ کے پاس ہمیشہ یاد رکھئے گا پہچان نے کو آتا ہے کہ یہ موٹر ایسی جنریٹر نام لکھا نہیں آتا تو یاد رکھئے گا اگر اس کے ساتھ ڈی سی بیٹری اٹیچ ہے تو وہ ڈی سی موٹر ہے اگر وولٹیج سورس اٹیچ ہے تو وہ ڈی سی موٹر ہے اگر وولٹیج سورس اٹیچ نہیں ہے اور تب بھی کرنٹ آ رہا ہے تو ایسی جنریٹر دیکھو جیسے یہاں پر بیٹری اٹیچ ہے اس کا مطلب کیا ہوا یہ ڈی سی موٹر دی گئی ہے آپ کو اگر یہ اٹیچ نہیں ہوتی تو یہ پورا جو اپیرٹس تھا یہ سیم اپیرٹس ہے ایسی جنریٹر کا کوئی فرق نہیں ہے ہو گیا اب اس چیزوں کی مارکنگ کرنی ہے ہم کون سا کرنٹ پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں جی کنویکشن کرنٹ کنویکشن کرنٹ کیا ہوتا ہے جو بیٹری کے پوزیٹیف سے نکلتا ہے جا کے ختم ہوتا ہے کوئی مسئلہ پھر آپ کو یہ پتا ہے کہ جی مگنیٹک پیل ہمیشہ نوٹ سے ساؤ تک آتی ہے تو اب آپ نے لیفٹ ہن رول یوز کرتے ہوئے آپ نے کہا جی اس کی فورس اپورڈز ہے اب اس کی فورس کیسے نکالوگے دیکھیں میری طرف دیکھیں جی آپ کے بار یہ مگنیٹک پیل پر نوٹ رکھ ہے ناخن ساؤ کی طرف پوائنٹ کرے گا تو آپ کے بار جب آ رہی ہے تو فورس اپورڈز ہوگی کر کے دیکھئے کہاں بلکل بیچے حمزہ نے کیا اگر مگنیٹک پیل نوٹ ٹو ساؤ آ رہی ہے دیکھو جیسے میں کر کے رکھا دیتا ہوں اگر میں کسی ایک سائٹ کی نکال نا ہو تو آپ کیا کروگے مگنیٹک پیل نوٹ ٹو ساؤ کرنٹ باہر آرہا فورس کدھر اپورڈ ہے اوپر کی طرف جا رہی ہے تو آپ کے پاس کیا ہوگا مگنیٹک پیل نوٹ ٹو ساؤ آپ کے پاس کرنٹ کدھر آرہا باہر آرہ آرہ فورس کدھر ہوگی آپ وڈ دیکھو نکل نوٹ پہ ناخن ساؤ کی طرف پوائنٹ کرے گا کرنٹ کدھر آرہ باہر آرہ آرہ دیکھو یہ باہر کی طرف آرہ رہے فورس کدھر اپورڈ ہے سنو بیا زینب نیدہ بیٹا کلی رہی یا نہیں ہاں یا نا اوکی جب وہ ورٹیکل ہوا جب وہ پوزیشن پہ پہنچا تو وہ رک گیا کیوں دیکھو انٹیفیرنس ختم ہوگی نا کوئل رک جائے گا اگر آپ ڈائیگرام دیکھو تو اس میں آپ نے کہیں پہ بھی کمیوٹیٹر نہیں لگائے اگر کمیوٹیٹر ہوتا تو وہ آگے لے جاتا یہی سوال اس نے آگے پوچھا ہے پڑھئے پڑھئے ٹھیک ہے اب آتے ہیں جی آگے ایک پوٹینشل ڈیوائیڈر سرکیٹ ہے جو سکس وولڈ کا ہے اب آپ سے وہ اوپر والا پارٹ چھوڑ دیں بی پارٹ ڈکھتے آپ سے وہ کیا کہ رہے ایکس بلین وائی دا وولٹیج اکروس دا تھرمیسٹر ڈکریز ایڈ ایڈ یہ والی چار اور یہ پانچ یہ آپ نے یاد رکھ لی ہیں یہ پوری بیس ہے پوری الیکٹریسٹی پوری الیکٹریسٹی ان پانچ چیزوں کے گرد گھوم رہی ہے وہ کیا ہے اگر آپ بلٹیج بڑھاؤ گے تو ریزیسٹنس بڑھے گی ریزیسٹنس بڑھانا ہے لیند بڑھا دو ریزیسٹنس بڑھانا ہے ایریا کم کر دو اچھا تھرمسٹر کی پروپرٹی کیا ہے کہ اگر ٹیمپریچر بڑھاؤ گے آپ کی ریزیسٹنس کم ہو جائے گی یہ آپ کے پاس یاد رکھنا ہے آپ کو ایس میں بھی آپ کے پاس آئے گا کہ اگر آپ ٹیمپریچر بڑھا رہے ہیں آپ کی ریزیسٹنس کم ہو جائے گی ترمسٹر کا سمبل یہ ہے اب وہ آپ سے کہہ رہا ہے یہ بتاؤ کہ ترمسٹر کا ولٹیج کم کیوں ہو رہا ہے اگر ٹیمپریچر بڑھ آئے تو اگر ٹیمپریچر بڑھا رکھے ہو تو ریزیسٹنس کم ہوگی نا بھئی گا اگر ریزیسٹنس کم ہوگی تو ولٹیج کم ہوگا یا بڑھے گا یہ پڑھ لیجئے آپ انگلیش میں لکھیں گے میں نے صرف ٹی ٹرمز لکھی ہیں آپ ریلیشن نہیں لکھیں گے پوری ورڈنگ لکھیں گے یاد رکھی گا پیپر میں میں نے تو یہاں شورٹ صرف آپ کے پاس وہ لکھ دی ہے آپ اس کو پورا لکھ کے دیں گے کیونکہ دو نمبر ہیں اب وہ آپ سے کیا کہہ رہے ہے اگر میں اس کو مٹا دوں لائٹ انٹینسیٹی پڑھاؤ گا ریزیسٹنس کم ہو جائے گی وہ اس کا ہے ldr کا وہ یہاں نہیں ہے میں نے بس لکھ دیا تا ہو اچھ ادھر رکھیں اب وہ کہہ رہا ہے کہ کسی کوئی ویلیو تھی تیمبریچر کی جس پر یہاں ریزیسٹنس تھی تاؤزرنڈ اوم اس نے ریزیسٹنس دے دی وہ کہہ رہے یہاں کا کرنٹ نکال اب یہ کون سا سرکیٹ ہے یہ سریز سرکیٹ ہے نا سریز سرکیٹ میں کرنٹ کیا ہوتا ہے سیم ہوتا ہے اور ریزیسٹنس کیا ہوتی ہے ایڈ ہو جاتی ہے تو آپ کیا کریں گے آر ٹی ایکوز ٹو آر ون پلس آر ٹو آر ون آپ کو دیا گیا ہے ہزار کیلکولیٹر نکال لیجیے گا آر ایکوز وولٹیج اپون ریزیسٹر وولٹیج کتنا ہے جی سیکس سیکس دیوائیڈ بائی تھری تاؤزن کرو مسلمان ور اپون فائف موبائل سے کر رہا ہو نا وہ ایس ڈی که بٹن دباؤ نا یعنی ٹو میلی ایمپیر زیرو پوائنٹ زیرو زیرو ٹو ایمپیر کلیر جی ہوسپل لیبوریٹری سمال سیمپل آف ریڈیو ایکٹیو آئیس آئیر آئیر آچھا جی یہ کیمسٹری آ رہی ہے باستہ اس آپ کی وہ کہہ رہا ہے آپ سے نیوکلیس آئیٹم آئیٹم کا نیوکلیس کا سٹرکچر کیا ہوگا نیوکلیس میں کیا کیا ہوتا ہے آگیا آپ کے پاس نیوٹرون کر رہے کیا آپ نے کیمسٹری سکھا مجھے تنا مشکل نہیں ہے سیونٹی ایٹ نیوٹرون آ رہے آ رہے یا نہیں آ رہے کریں سیونٹی ایٹ ہی آنا چاہی ہے یہ کون ہے شایان سیدھے بیٹے مٹا سنے نہیں آتے آپ سیونٹی ایٹ آیا ہے سب کا آچھا جی اب وہ کیا کہہ رہے سیمپل اس ریڈیو ایکٹیو ڈسکرائب وات ایز ریڈیو ایکٹیو ڈکے ڈکے کا مطلب کیا تھا ختم ہونا نکل جانا آپ کو کیا کہہ رہے آپ سے جب پروسس ہوتا ہے تو اس ریڈیو ایکٹیو آیسو ٹوپ کے ریڈیو ایکٹیو آیسو ٹوپ پورا ختم ہو رہا ہے ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے جیسے آپ کے پاس ایک 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 تو پانچ الیکٹرون ہوں گے کبھی یہ ایک دم بدل جائے گی تو آپ کے پاس الیکٹرون پروٹون نیوٹرون کی امیشن اس کو کہتے ہیں آپ کلیر جی آگے بڑھیں اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی میں نے کسی وجہ سے ریڈنگ لی وہ یہ چار ویلیوز آئیں چاروں الگ کیوں ہے اس لیے کہ پہلا آنسر اس کا یہ ہے کہ ریڈیو ایکٹیویٹی ہے ہی رینڈم پروسس میں کنٹرول تو نہیں کر سکتا میں کہوں یہ اگلی ویلیو ایٹ سیکس پھر اس سے اگلی ویلیو ایٹ سیکس پھر ایٹ سیکس یہ تو پاسیبل ہی نہیں ہے نا یہ رینڈم ہے کبھی سیکس ایٹ سیکس ہوگا کبھی ایٹ فور زیلو ہو جائے گا رینڈم ہے ٹوٹل دوسرا اس میں بیک گراؤنڈ ریڈییشن چامل ہے میں نے آپ کو پڑھا یا ہے کہ ایک پرٹکولر ویلیو اف ریڈییشن ہے جو ہر واقع موجود ہے اس کا اگلا پارٹ میں صرف آپ لوگوں کو ٹو سیون سیون تری یہ آپ کے پاس انیش ویلیو ہے فائنل ویلیو نکال کے دینی ہے کر کے دی جی موسیقی جلدی کر کے نہیں مٹا بری رہ کرو کیا ہوا تری وڈی سکس ہی آ اب وہ کیا کہہ رہے بھائی ڈی پری 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 کیا ہے اچھا اگر آپ لکھ جاتے ہیں فور سپلائی پر یونٹ ایریا تو مارکس تو مل جائیں گے بٹ آپ کا ایک ایمپریشن غلط ہوگا دیکھیں تین سٹیٹس ہے نا سالید لیکوید گیس تو آپ کو یہ بتانا مارکس نہیں کٹ سکتے بٹ جہاں اتنا کر رہے ہو جہاں تیس ہزار کا پیپر دے رہے ہو جہاں اتنی راتیں جاگ رہے ہو تو وہاں ایک پوائنٹ لگ دو کے فور سالیڈ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا تو آپ نے یہ بتا دیں گے اگر تو اندر جانا شروع کرتے ہیں تو پریشر کی ویلیو بڑھتی کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک فورمولا پڑھتے ہیں رو جی ڈیلٹا ایچ اب ڈینسٹی آب ڈا لیکویڈ گراویٹی تو ہے ہی کانسٹنٹ تو پریشر ڈیپینڈنٹ ہے ڈیپتھ کے جتنی زیادہ ڈیپتھ ہوگی اتنا زیادہ پریشر ہوگا کلیر جی اب وہ کہہ رہا ہے آپ سے پاسکل سو میشر کرتے ہیں پھر وہ کہہ رہا ہے پام کے اندر کی انرزی بتائیں پام کے اندر یہاں سے پانی آ رہا ہے یہ ٹرمائن ہے جو الیکٹرک پام پہ جو گھوم رہا تو آپ کے پار یہ پوٹینشل انرزی ہوگی تو آپ کے پار انرزی کنورجن کیا ہے کانیٹک انرزی کنورٹی پوٹینشل پلس تھرمل لاؤس کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہو سکتا نا انسان کوئی بھی کام کرے گا وہ لاؤس ہوگا اس کے اندر ہنڈر پرسنٹ ایمپیشنسی تو نہیں آسکتی اب پانی کی موٹر پانی کے اندر بھی ہو تب بھی وہ گرم تو ہو رہی ہوگی نا ہیٹ تو ہو رہی ہوگی کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے جی نہیں لکھو کہ مسئلہ نہیں ہے پورا ایکسپلین کرنا ہوگا نا آپ کو کہ بھائی ایس وارٹر اس پاپ پورا انگلش میں تو سٹیٹمنٹ لکھ کے آگے بڑھ رہا ہوں اب آپ کے پاس دیا گیا آپ کو دنسٹی دے گی گئی آپ سے ماس فائنڈ کر رہا ہے تو آپ نے کیا کہا کہ دنسٹی اس ٹو ماس پر یونٹ وولیوم دنسٹی ہے ہزار ماس آپ کو چاہیے وولیوم پوائنٹ سیویں ایٹ تو چیک کر یہ سیویں ایٹ آ رہا یا نہیں آ رہا چیک کر لیں پھر آپ سے کہ رہا ہے ورگ ڈن کا فارمولا ہوتا ہے میرے پاس میجر ہے ون پوائنٹ فائی فورس نہیں ہے تو مجھے یہ پتا ہے فورس اور ویٹ برابر ہوتا ہے تو ویٹ کا فارمولا ہوتا ہے ماس انٹو گراویٹی اگر گراویٹی کی ویلیو منچن ہو تو وہ ویلیو یوز ہوگی ورنہ گراویٹی کی ویلیو نائن پوائنٹ ایٹ ون لی جائے گی اگر آپ کے پاس سوال میں گراویٹی کی ویلیو ٹین میجر منچن کی گئی ہے تو آپ وہ یوز کریں گے اگر کچھ منچن نہیں ہے تو اگر ٹین گی من ہے تو اسی کو فالو کرنا اپنی ورکنگ مت کرنا انسر غلط ہو جائے گا آپ نے کہا جی سیون تاؤزن ایٹ ہنڈر اپ کے بعد فور سے چیک کریے گیارہ آزار سات سو جول آرہ یا نہیں آرہا گیارہ سات سات ازار آٹھ سو آج ہنگ تک رکھتے میں آس مال کے کنٹی نیو لیں گے کنٹی 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 کنٹی